یہ تو آب کرنے کا وقت ہے یہ تو آب کرنے کا وقت ہے تجھے خواب کرنے کا وقت ہے میری خیشوں سے کلام کر یہ حساب کرنے کا وقت ہے تیری خامشی کے حجوم میں یہ خطاب کرنے کا وقت ہے اب میں خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں اہلت سہلت مرحبا صفیر امن ادائی اتحاد امرت بہترم قاری محمد یعطوب صاحب کو خوش آمدید آل امسال امر حبا کہتے ہیں بہترم قاری محمد یعطوب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں بہترم جناب پروفیسر دکر حمد لکوی حفظ اللہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اب میں خطاب کے لئے بلے تاخیر داکھے سپن لیتا ہوں پشلاتے ہیں فضیلت الشیخ لکوی خاندان کے عظیم کشم و چراغ ہیڈ اسلامین دیپابر پنجاب یونیسٹی عظیم مذہبی سکالر شناتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر حمات لکوی سہے تھے الحمدللہ و کفاء و سلام علی عباده اللہ علیہ وسلم اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لهم و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی عبراہیم و علی آل عبراہیم انکا حمید مجید اما بعد فعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفخه و نفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین صدق اللہ العظیم اللہ کریم نے یہ جو قرآن اپنا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ذریعے سے انشانیت کو عطا فرمایا ہے یہ دراصل ایک موجزہ موجزہ کا معنی ہوتا ہے آجز کردینے والی چیز گزشتہ انبیاء کو مختلف ادوار میں مختلف قسم کے موجزے عطا ہوتے رہے بعض جسمانی نویت کے یا حصی نویت کے موجزے تھے بعض طبی نویت کے موجزے تھے کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور مبوس ہوئے تو اس علاقے میں جادو کا دور دور آتا ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس قسم کے موجزے عطا ہوئے وہ جادو کا توڑ تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جس طرح کے موجزے دیئے وہ طبی نویت کے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں طب کا دور دور آتا ہے تو جب بھی وحی علیہ کسی بھی اعتبار سے کسی نبی پر نازل ہوتی ہے تو وہ اپنی کیفیت میں اپنی نوعیت میں موجزہ ہوتی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن عطا ہوا یہ دنیا کائنات کے سارے موجزے ایک طرف اور یہ اللہ کا کلام ایک موجزے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ موجزہ عطا ہونے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس موجزے کو دیکھ کر ایمان لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا مَا مِنَ الْأَبِّيَاءِ الْأَبِيُنِ اللہ اُعْتِيَا مَا مِتْلُهُ آمَنْ مَا مِتْلُهُ آمَنْ عطا عَلَىٰ اِلَيَّا اس موجزے کو اللہ نے میری طرف وحی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا چونکہ موجزے کا مطلب اس کی اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایمان لائیں لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزاتا ہوا یہ علمی موجزہ بھی ہے یہ سوتی موجزہ بھی ہے یہ حصی موجزہ بھی ہے یہ قیامت تک کے لیے ایک زندہ موجزہ بھی ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں ارجو من اللہ تعالی میں اللہ کریم سے امید رکھتا ہوں ان اکون اکثر اطابعن یوم القیامہ کہ میں قیامت والے دن سارے نبیوں سے زیادہ پیروکار لے کے آوں گا کیونکہ مجھے جو موجزہ عطا ہوا ہے اس سے طاقتور موجزہ کسی کو عطا ہی نہیں ہوا اب یہ موجزہ صرف علم کے اعتبار سے نہیں ہے ہو نہیں سکتا کہ صرف انسان نہیں دنیا کائنات کی کوئی چیز ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن سنے اور وہ متاثر نہ ہو کافروں کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سر 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 پتھر سو متاثر ہوتے ہی اللہ کے قرآن سے لیکن کافروں کا دل بھی متاثر ہوتا ہے اللہ کا قرآن سن کر نبی اطرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ قرآن پڑھا کرتے تھے تو سرداران قریش چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو سوتی آہنگ ہے یہ خود اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتا ہے کسی کو سمجھ آئے کسی کو نہ سمجھ آئے لیکن اس کے اندر تاثیر ہے اور اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَا تَنْقَذِ عَجَائِبُهُ قیامت متت لوگ اس کے عجائبات تلاش کرتے رہیں کبھی مکمل نہیں ہو سکتے کبھی ختم نہیں ہو سکتے وَلَا يَخْلُقُ عَنْقَثْرَةِ الرَّدْ اور نہ یہ قرآن کبھی پرانا ہو سکتے ڈاکٹر حمید اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک برنے صغیر کے مفقر تھے پارٹیشن سے پہلے وہ فرانس چلے اس کے بعد پارٹیشن ہو گئی وہ واپس کبھی انڈیا نہیں آئی وہ ہمیشہ جتنا عرصہ رہے وہ وہیں رہے وہاں انہوں نے فرانسیسی زبان بھی سیکھی اور دیگر زبانیں بھی سیکھی اور بنیادی طور پر فرانسیسی زبان میں وہ اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے رہے دین کی تبلیغ کرتے رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جتنا عرصہ فرانس میں رہا ہوں میرے ہاتھ پر عوستن دو لوگ روزانہ مسلمان ہوتے رہے وہ یہ قصہ لکھتے ہیں اور اس کا ذکر ڈاکٹر محمود غازی نے محاضرات قرآنی میں بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا تو جب کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تھا تو میں لکھ لیتا تھا اس سے پوچھ لیتا تھا کہ وجہ کیا ہے کیوں مسلمان ہو رہے ہو تو جب وہ وجہ بتاتا تھا تو میں ساتھ لکھ لیتا تھا ایسے ہی اپنے ریکارڈ کے لیے تو کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہو رہے ہو تو اس نے وجہ ایسی بتائی کہ جو میری سمجھ میں لی آئی کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں فرانس کا سب سے بڑا موسیقار ہوں اور مجھے موسیقی کی ساری دھنوں کا علم تو کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے مسلمان دوست کے ساتھ کسی فنکشن میں گیا تو ابھی میں اس فنکشن میں داخل نہیں ہوا تھا دور سے ہی مجھے ایک دھیمی دھیمی آواز موسیقی کی سنائی دی تو میں نے اپنے دوست پوچھا کہ یہ کیا بج رہا ہے یہ کون سی موسیقی ہے تو اس نے کہا کہ یہ موسیقی نہیں ہے یہ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ قرآن کیا ہے تو اس نے مجھے قرآن کا تعرف کروایا تو کہتا ہے کہ میں زندگی میں جتنی موسیقی کے دھنوں کو اور اس کے تقنیقی پہلوں کو جانتا تھا میں حیران ہو گیا کہ وہ جو قرآن پڑا جا رہا تھا وہ سارے کے سارے موسیقی کے اصولوں پر پورا اتر رہا تھا تو میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ اتنی شاندار کتاب جن کی ہے وہ ان کا مذہب قبول کر لینا چاہیے تو میں نے دین اسلام قبول کر لی ڈاکٹر امیداللہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کوئی موسیقی کی کتاب تھوڑی ہے قرآن تو اللہ کا کلام ہے اس میں آہنگ ہے اس میں خوبصورتی ہے اس میں ردم ہے لیکن یہ موسیقی تو نہیں تو کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آئی لیکن میں نے لکھ لی کہ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی یاک یلبر اس کا نام یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا بھی اس کا نام بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھ لیا کچھ دنوں بعد وہ کہتے ہیں کہ میری طریقہ کار میرا یہ تھا کہ میں کسی مسلمان کو اس کا گائیڈ معلم مقرر کر دیتا تھا اور وہ چلے جاتے تھے بھئی ایک گفتگو بعد میں کر لیں بڑی میر برنی آپ کی اگر آپ نے کوئی قیمتی گفتگو کرنی ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں آپ پہلے کر لیں پھر اس کے بعد ہم گفتگو شروع کر لیں بعض اوقات ہم بات کرنی ہوتی ہے میں آپ کو منع نہیں کرتا لیکن مجھے خاموش کرتا تو ڈاکٹر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ چند مہینے بعد میں نے اس کا محلم مقرر کر دیا اس کو بھیئی دیا کہ اس کو سکھاؤ کچھ عرصے بعد اس معلم کا فون آئے پہلے اس کا فون آئے یوکی البر کا یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے مجھے استاد دیا ہے نا یہ مجھ سے کچھ چھپا رہا مجھے صحیح نہیں بتا رہا یہ کوئی چیز چھپا رہا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران ہوگا کیا چھپا رہا ہے پھر میں نے اس کو فون کیا بلکہ اس کا فون آ گیا اس نے کہا جی یہ خامخہ مجھے تنگ کر رہا ہے خیر وہ کہتا ہے دونوں آگئے میرے پاس میں نے پوچھا کیا مسئلہ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پڑھا رہا تھا سورة الفتح سورة النصر سورة النصر اذا جا نصر اللہ والفتح تو کہتا ہے یہ مجھے پڑھا رہا تھا تو جب اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح وہ کہتا ہے کہ میں اس کو جب پڑھاتا ہوں تو یہ کہتا ہے افواجا اور فسبح اس کے درمیان میں کچھ ہونا چاہیے کہتا ہے میں حیران ہوگیا اس کے درمیان میں تو کچھ نہیں ہے تو اس کو کہتا ہے میں نے پوچھا بھی تم کیوں کہتا ہے کہ اس میں کچھ ہونا چاہیے وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں شروع سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اور قرآن کی ہر آیت میرے ان موسیقی کے اصولوں پر پوری اتر رہی یہاں آکے فرق پڑھتا ہے یہاں کچھ ہونا چاہیے درمیان میں افواجا اور فسبح کے درمیان میں کچھ ہونا چاہیے میں اس کو کہتا ہوں کچھ ہے یہ کہتا ہے نہیں ڈاکٹر بیدللہ صاحب کہتا ہے میں خود پریشان ہو گیا اب میں اس کو کیا جواب ہوں یہاں تو واقعی کچھ نہیں ہے تو میں اس کو کیا کہوں گا اب وہ اس کے کیا اصول تھے اس کے آجائبات میں سے کون سا وجوبہ کون سا پہلوس کے نگاہ میں تھا ڈاکٹر صاحب کہتا ہے میں حران ہو گیا میں سوچنا شروع ہے نقص کا بیٹھا تھا تو کہتا ہے میں دل میں اللہ سے دعا کی یا اللہ اس مخمصے سے نکال میں کیا کہوں اس کو تو کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ بچپن میں میں نے جزکاری صاحب سے قرآن پڑھا تھا انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ افواجا پہ رکنا نہیں کہتا ہے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ وہ پڑھا رہے تھے اور میں رکا تھا تو انہوں نے مجھے تھپڑ بھی لگایا کہ یہاں میں تو تمہیں کہا ہے کہ رکنا نہیں تو کہتا ہے مجھے یہ بات یاد آئی بچپن کی تو میں نے اس کو کہا کہ اصل میں یہ درمیان میں کوئی چیز میسنگ نہیں ہے صرف اس کو پڑھنے کا فرق ہے اس کو پڑھنا اس طرح سے افواجا فسد ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کہا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا اور کہتے ہیں اب ٹھیک ہے یہ اب ٹھیک ہے اب یہ میرے موسیقی کے ان اصولوں کے مطابق ہے اللہ کون سا علم تھا کون سے علم کا اس کو علم تھا اور کون سی وہ تفصیلات جانتا تھا ڈاکٹ صاحب کہتے ہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا جانتا ہے بہارحال وہ ایک بہترین مسلمان کی زندگی گزار کے انیس سو پچھتر پہ ڈاکٹ صاحب لکھتے ہیں بہت ہوتے ہیں اب اس کے پاس کیا علم تھا وہ کون سی چیز تھی اس نے قرآن سے کیا حض کیا تھا یہ قرآن ایک موجزہ ہے جو کسی کی سمجھ میں اس کی ساری گہرائی اور سارے نکات کبھی آئی نہیں بس وہ محکم آیات ہیں جو ڈوز ڈانڈس یہ کرو اور یہ نہ کرو وہ ہماری ہدایت کے لئے اللہ وگرنا اس کے اندر اللہ کریم نے ایک سوٹی تاثیر رکھی حضرت عبر فاروق رضی اللہ تعالی یعنی جتنے کفار سخت سے سخت دل والے کفار تھے ان میں سے دو کفار جو تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے جو سب سے زیادہ سخت تھے ان میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دعا کیا کرتا کہ اللہ یہ جو دو لوگ ہیں ان میں سے عمر بن حشام اور عمر بن حتاب اللہم اید الاسلام بے احب الرجلین ان دونوں میں سے اللہ جو تمہیں پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرد اور وہ جو واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بہن سے قرآن سنا تھا تو دل نرم ہو گیا دل بہرحال وہ سخت سے سخت دل بھی نرم قرآن سن گئی ہو لیکن ایک دوسرا واقعہ مسرد احمد کے اندر موجود ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی خد راوی ہے لگتا یوں ہے کہ یہ دونوں واقعات اپنے اپنی جگہ درست ہیں لیکن اس میں تقدیم اور تاخیر کا تعلق ہے یہ جو واقعہ میں اب سنانے لگا ہوں یہ غالباً پہلے کا ہے اور وہ واقعہ جو معروف ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیا بہن کا قرآن سن کے وہ غالباً باد کا ہے واللہ حالی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میرا ایک باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی تھی باقاعدہ کام ہوتا تھا کہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا تو میں نکلا اپنے اسی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے نکلا اور میں جب باہر گیا تو دیکھا تو مسجد حرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ظاہر ہے نماز میں آپ بلند آواز سے ترات فرما رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کعبے کے پردے کے اندر چھپ کے اندر ہی اندر چلتا چلتا بالکل قریب چلا گیا جہاں وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور اندازہ تو کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں صاحبِ قرآن اللہ کا کلام کعبت اللہ کا سہن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس اور پھر سننے والا عمر اور کیا محول ہوتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں تو مدھوش ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورت الحقہ تلاوت کر رہے تھے اب دیکھیں اس کے اندر ان کی ایک تو قرآن حکیم کی آیات کے اندر ایک خریدہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر آیت کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے تھے تو کیسے پڑھ رہے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کس قدر شہر تاری ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پر تو کہتے ہیں میں حران ہو گیا تو مجھے لگا کہ یہ تو کوئی شاعر کی کتاب ہے کوئی شاعر ہے یہ تو اس کی شاعری ہے کیوں؟ اس لیے کہ ریدم والی شاعری ہوتی ہے ابھی دیکھیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے ہو گے اور بالکل پورے حرم میں سناٹا چھایا ہوا اور آرام آرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی شاعر ہے اس قدر مسہور کن جو کلام ہے یہ تو کسی شاعر کا ہوگا وہ کہتے ہیں میں ابھی سوچا ہی تھا تو اگلی آیت آگئی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِي لَمَّا تُبِنُو کہتے ہیں میں نے سوچا تھا تو اگلی آیت آگئی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ تو میں تو حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتا چلا ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے تو اس وقت چونکہ ایک غلط عقیدہ بوجود تھا کہ کاہن دل کا حال جانتے ہیں جیسے اب بھی بہت سارے بد عقیدہ لوگ اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو اس وقت بھی ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ کاہن جو ہیں وہ دل کی باتیں جانتے ہیں تو جب میں نے یہ دل میں سوچا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے تو آیت اگلی آگئی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِلًا مَا تُمِنُونَ تو میں نے دل میں سوچا اچھا یہ تو شاعر نہیں ہے یہ تو کاہن بھی ہے کہ اس کو میرے دل کی حال دل کی کیفیت پتا چل گئی ہے تو اگلی آیت آگئی وَلَا بِقَوْلِ قَاہِرٍ قَلِيلًا مَا تَذَكْرُ تو کہتا ہے میں حیرانی ہو گیا اور جیسے انسان اپنا آپ ہار جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تَنزِيلٌ بِالرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعَقَابِينَ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ هُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْغَطِينَ ان آیات کا ترجمہ پتا نہیں کبھی کسی نے سنایا آپ کو کہ نہیں سنایا پتا ہی ان آیات کا ترجمہ کیا ہے اللہ اکبر یہ تو رب العالمین کے نازل کردہ کلام ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنی طرف سے ایک بات بھی بنا لیں ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی گردن اتار دیں اور تم میں سے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئے اپنا آپ باقی نہیں رہا نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے تو وہ تو اپنے اپنے وجود میں جیسے بندہ باقی نہیں رہتا وہ کہتے ہیں میرے تو ایسے تھے جیسے جانے نکل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کر لی تو آپ گھر کو چل دیئے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی وہ اصل میں موقع تھا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان بھوس گیا یہ ممکن نہیں ہے کوئی قرآن سنے ہاں بدبختی حائل ہو جائے بدبختی حائل ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے وگرنہ اللہ نے اس قرآن کے اندر جیسی تاثیر رکھی ہے کہ جو پتھر کے اوپر بھی اثر کرتا ہے اور پتھر دل لوگوں کے اوپر بھی اثر کرتا ہے درخت بھی اور وہ جانور بھی کوئی سنا ہے واقعہ کہ جب صحابی سورة القحف کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے فرشتیں اتر آئے تھے گھوڑا بھی لکھ رہا تھا گویا کہ ایک ایک چیز اس قائنات کی قرآن کو سن کر اثر قبول کرتی ہے تو یہاں یہ جو تلاوتیں ہو رہی ہیں سبحان اللہ جس پر آپ جھوم جھوم جاتے ہیں اور سبحان اللہ کا ایک یوں چھل آتی ہے سبحان اللہ مجھے میں دیکھ کر میں سوچ رہا تھا اللہ کرے کہ قرآن کی آیت سن کر ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہو اور اللہ کرے کہ ہمارا دل بھی دہل جائے اللہ کرے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَا اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْهُ الْعَلَيْهِ مَایَتُنَا زَادَتْهُمْ ایمَانًا جب ہماری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے لہٰذا اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ تَقْ شَعِرُّ مِنْهُ جُنُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں اللہ نزل احسن الحدیر کتابا متشابہا مثانی تَقْ شَعِرُّ مِنْهُ جُنُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ دل دہل جاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا قرآن سن کر کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں کیا قرآن سن کر کبھی دل دہلہ ہے کیا ایمان کے اندر اضافہ ہوا ہے اگر ایمان میں اضافہ ہوا ہے اگر رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں اور اگر یہ ساری تلاوت کی پوری محفل قرآن ہے ماشاءاللہ اگر یہ سن کر ہم نے اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کیا ہے اور دل دہل گئے ہیں تو آپ سب کو اور اس محفل کے ملکت کرانے والوں کو مبارک ہو اور اگر ہم یہ ایک محفل کر کے اٹھ گئے نہ کوئی دل کی کیفیت پور میں فرق پڑا واہ واہ کر لی سبحان اللہ کر لی پڑھنے والوں نے خوب پڑا اگر ہم یہاں سے اٹھ کے چلے گئے اللہ اکبر دلوں کو فرقی کوئی نہیں پڑا ایمان میں اضافہ ہی کوئی نہیں ہوا رونگتے کھڑے ہی نہیں ہوئے دل دہلہ ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی نہیں قرآن سنا یہ قرآن سب کو ہدایت نہیں لیتا سب کے ایمان میں اضافہ نہیں کرتا کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے کچھ لوگوں کے کفر میں اضافہ کرتا لازمان اضافہ کرے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے لازمان اضافہ کرتا ہے کثیرم منہوں ان میں سے اکثریت کو یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہا اکثریت کو قرآن جب نازل ہوتا ہے تو ان کے سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا نہ قرآن سرکشی کی کتاب ہے نہ قرآن کفر کی کتاب قرآن تو ہدایت ہے تو یہ ہدایت کی کتاب کسی کے کفر میں اضافہ کر رہی ہے کسی کی تغیان میں اضافہ کر رہی ہے یو دل بہی کتیرہ و یہدی بہی کتیرہ کسی کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے دل میں ریسیپٹیو ہو کے قرآن کو قبول کرنے کے لیے اس کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اللہ کی مار پر سمجھتے ہوئے اپنے اللہ کی عظمت ذہن میں رکھتے ہوئے یخشاؤنا رباہم اگر وہ اس طرح سے بیٹھ کر کہ میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں اس قائنات کے مالک اور خالق اور شہنشاہ کا کلام سن رہا ہوں جب وہ اس طرح سے قرآن کو سن کے اپنے اندر قبول نہیں کرتا اس کو کبھی ہدایت نہیں کرتا ہدایت کس کو ملتی ہے متقین کو کون ہے متقین کون کون سی شرائط ہے ایک ہی شرط میں کسی تفصیل میں نہیں جاتا ایک شرط ہے ٹٹو لیے اپنے اپنے سینوں کو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے تقوی یہاں ہوتا ہے یہاں ہو تو بندہ متقی بنتا ہے متقی بنتا ہے تو قرآن کی ہدایت کا مستحق بنتا ہے ہدا للمتقی یہاں کیا وہ کیا ہونا چاہیے سینوں کو ٹٹو سینے میں کیا ہونا چاہیے ایک احساس کیا احساس کہ اللہ سبحان اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور دوسری پرت اس کی ہے کہ اللہ میں تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیے کہ اللہ مجھ سے کوئی ایک ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث پرت سکتی ہے اور اللہ کوئی ایک ایسی حرکت کوئی ایک ایسا کام مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری خوشنودی کا باعث پرت سکتی ہے دوسرے لفظوں میں نیکی کرنے کی شدید تڑپ دل دے اور گناہ سے بچنے کی شدید تڑپ دے اگر یہ ہے تو انسان قرآن کو سنے اور قرآن کو پڑھے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اللہ میں تیری رضا مندی حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ اس قرآن کو تو میرے لئے راستہ بنا دے پھر قرآن راستہ بنتا ہے اور وہ ہدایت ملتی ہے جو قرآن کا مقصد نزول ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس ہدایت کے قبول کرنے والا دلت آفر پاک خود آوانا الحمدللہ